تین دن سے ایک انو نمبر سے اسے مسلسل کالز آ رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی احتیاط پسند لڑکی تھی انو نمبر پر باتیں کرنا اس کا پرانا مشغلہ تھا مگر ابھی اس کا ایک نیا دوست بنا تھا تو وہ اس نمبر کی پابندی سے کیسے کسی انجان انسان کے ساتھ روابط بڑھا لی تھی آتی کالز کے ساتھ جب اسے ایک خوبصورت نظم میسیج میں بھیجی گئی تو اسے پڑھ کر وہ رہ نہ سکی اور جواب میں لکھ دالا بہت عالی زبردست ریپلائے آیا آلہ لوگوں کے لیے آلہ ہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ خوشی سے کھل لٹھی اٹھلا کر پوچھا دوستی کی شرط لگائی ہے کسی سے یا ایسے ہی نمبر ملا لیا دوستی تو ہو چکی اس کے لیے شرط نہیں خلوص کی ضرورت ہو دیا ارے واہ ایسے کیسے دوستی ہو گئی میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں اس نے اپنی طرف سے تھوڑا فاصلہ رکھنے کی کوشش کی ورنہ اندر سے اسے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا اگر دوستی نہ ہوتی تو میری نظم پہ واہ کی بجائے نمبر بلوک ہوتا وہ چپ رہی تھوڑی دیر بعد ایس ایم ایس آیا میرا یہی نمبر واتس ایپ پہ ہے وہ فوراں واتس ایپ پر گئی تو ایک سنجیدہ مگر پرکشش لڑکے کی تصویر دکھائی دی اسے وہ اچھا لگا مگر اسی وقت اس کے موجودہ بوائی فرینڈ کی کال آنے لگی اس نے ریسیو کر کے کہا شونہ تھوڑی بیزی ہوں تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں اگلا واتس ایپ اس انجان کو کیا یہ تصویر آپ کی ہے جی آگے سے بس اتنا ہی جواب آیا اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگلی بات کیا کرے کہ انجان کا واتس ایپ آیا عباد نام ہے میرا اس نے جواب دیا ہبا خیر یہ آپ کا نام تو نہیں پر مان لیتے ہیں وہ حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا چلا تھوڑی پریشان بھی ہوئی کہ کوئی جاننے والا تو نہیں میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ نام یہ تصویر آپ کی اپنی ہے یقین تو آپ کر چکی ہیں جب بھی تو مجھے بلوک نہیں کیا اس نے پھر سے اعتماد سے جواب دیا اس پوری رات اس نے عباد سے باتیں کی اور صبح تک اپنی تصویر ماہ اصلی نام جو سبا تھا وہ اسے بھیج چکی تھی اتنی جلدی وہ کسی لڑکے کو نمبر دیتی نہیں تھی مگر عباد میں کچھ خاص تھا کہ دل یقین کرنے کو چاہتا تھا ایک ہفتہ اسی طرح ووٹس اپ پہ بات کرتے کرتے ان کی کال پہ بات شروع ہو گئی لیکن ہمیشہ عباد کرتا تھا فون کیونکہ وہ جب بھی ملاتی نون رسپانڈنگ جاتا تھا جب بھی یہ بات اس نے عباد کو کہی وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال جاتا پچھلے بوائی فرینڈ کو وہ بلوک کر چکی تھی اسے لگتا تھا شاید اب اسے اب اس کی ضرورت نہیں ہے عباد میں کچھ خاص تھا ایک دن سبا نے بہت بے تابی سے عباد سے ملنے کی خواہش کی عباد کچھ دیر تو خاموش رہا پھر اس نے اسے ایک جگہ بتائی کہ وہاں مغرب کے بعد پہنچ جائے سبا کو اندازہ ہوا کہ جگہ کچھ دور تھی شاید کوئی پارک ہو مگر مغرب کے وقت کون سا پارک کھلتا ہے شاید وہ اسے رش میں بلا کر بدنام نہیں کرنا چاہتا ہو اگلے دن وہ اپنی فرینڈ کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی اور آٹو والے کو پتہ سمجھایا تو وہ چونکا بی بی وہاں تو پرانا قبرستان ہے آپ اس وقت قبرستان جائیں گی ارے چاچا آپ سے جو کہہ رہی ہوں وہ کریں آٹو والے نے اسے کسی قبرستان کے قریب اتار دیا انتہائی سنسان جگہ پہ ایک پرانا سا قبرستان تھا وہ جگہ دیکھ کر ہی ڈر گئی مگر ہی بات سے ملنے کی لگن اتنی ہاوی تھی کہ اس نے جلدی سے کرایا دیا اور آگے بڑھ گئی مگر قبرستان میں جانے کی اس کی ہمت نہ ہوئی کچھ دیر اس نے انتظار کیا کہ شاید ہی بعد اسے خود لینے آئے گا مگر اس کی کال آنے لگی قبرستان کے اندر آ جاؤ کیا پاگل ہو گئے ہو اس وقت قبرستان میں پلیز تم ہو کہاں یہاں آؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ اب شدید خوف میں مبتلا ہو چکی تھی میں کہہ رہا ہوں نہ کچھ نہیں ہوگا مرازگی کے خوف سے اندر کی طرف بڑھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتے پر پسینہ آ چکا تھا عباد اسے کال پر گائیڈ کر رہا تھا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی ہدایات سن کر جب ایک قبر کے پاس پہنچی تو عباد کی آواز آئی بس تم پہنچ گئی ہو یہیں رکو مگر تم کہاں ہو وہ بس رو دینے کو تھی اس نے کپ کپ آتی آواز سے پوچھا تمہارے سامنے جو قبر ہے میں وہیں ہوں وہ یہ بات سن کر لرز گئی اس کے سامنے والی قبر پر لکھا نام اس نے پڑھا تو وہ پوری جان سے ہل گئی قبر پر لکھا ہوا تھا عباد الرحمان والد شفیق الرحمان اور لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق انتقال دو سال پہلے ہی ہوا تھا اسے لگا اس کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا اس نے سوچا کہ تیزی سے دوڑ کر باہر نکلے اسی لمحے کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رہا اور وہ لہرا کر بے ہوش ہو گئی وہ جیسے کسی گہری نین سے جاگ رہی ہو جینگروں کی آواز اس کی سماعت پر بہت گران گزر رہی تھی اس سے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا اس نے سر دائیں بائیں پٹکا اور جب مشکل سے آنکھ کھول پائی تو وہ رات کے اندھیرے میں کسی کچھی زمین کے حصے پر پڑی تھی ہلکی زرد روشنی کسی دور لگے بلب کی طرح اس کی آنکھوں پر پڑی اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا وہ زمین پر ہاتھ جمع کر اٹھ بیٹھی اور دوبارہ آنکھیں کھولی تو ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی اسے ایک دم سا بھی یاد آیا عباد عباد نے اسے بلایا تھا یہاں اور یہ قبر وہ تیزی سے اٹھنے کے چکر میں ہلکان ہو گئی اس کے آساب کمزور پڑ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ قبر عباد کی کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ مر گیا تو پھر وہ کون شخص کر رہا ہے ایک دم سے اسے موبائل یاد آیا مگر موبائل کہیں نہیں تھا اس نے چکراتے ہوئے سر سے کچھ یاد کیا تو اسے یاد آیا کہ کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اس نے مڑ کر ہر جگہ نگاہ ڈالی اس کے بال چکے تھے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی لیکن موبائل کا نام و نشان کہیں بھی نہ تھا وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر دو قدم چل کر اس کے قدم منجمید ہو گئے عباد کے برابر میں ایک خالی قبر تھی لیکن جس چیز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹیں اور دل باہر آنے کو لگا وہ اس خالی قبر کے سرحانے لگے سنگے مرمر کے ٹکڑے پر لکھا ہوا نام تھا سبا حمید بنت حمید کان اور آج کی تاریخ اس پر درج تھی وہ ایک دم پلٹی مگر سامنے اندھیرے میں کوئی تھا جس نے اسے دھکا دیا اور وہ سر کے بل قبر میں جا گری اس نے چیخ مار کر اٹھنے کی کوشش کی موہ کے اندر آ گئے اس نے مٹی تھوک کر آنکھیں ساف کی دوبارہ کھولنے کی کوشش کی مگر بہت تیزی سے مٹی اس پر گرتی چلی جا رہی تھی وہ موہ کھولتی مٹی اس کے موہ میں جانے لگتی آنکھیں کھولتی تو مٹی آنکھوں میں جاتی وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی اور ہل بھی نہیں پا رہی تھی مٹی کا بوجھ اس پر بڑھتا چلا جا رہا تھا بس چہرہ بچا تھا اور اب وہ بھی مٹی میں دب رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا اور جیسے اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی ہو ہسپٹل کے بیٹ پر اس کا سر دائیں بائیں ہلتا دیکھ کر نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلال آئی ڈاکٹر کے ساتھ اس کے بابا نے بھی اندر آنا چاہا مگر ڈاکٹر نے انہیں اجازت نہیں دی اس کے بابا مما بھائی اور کچھ رشتہ دار سب باہر تھے سبا کو ہوش آ گیا تھا لیکن وہ اتنی ڈسٹرپ تھی کہ ڈاکٹر نے اسے پھر سے سکون کی عدویات دے کر سلا دیا بابا نے باقی لوگوں کو گھر بھیج دیا لیکن مما نہ مانی اور جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل پڑھنے لگی بابا بینچ پر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ جب انہوں نے نو بجے سبا کا پوچھا تو اس کی مما نے کہا دوست کے گھر ہے جس پہ بابا فکر مند ہوئے کہ یہ کون سا وقت ہے مما بھی اندر اندر سے تو پریشان تھی بابا نے کہا کہ کون سی دوست ہے کال کرو مما نے اس کی قریبی سہیلیوں کو کال کی تو سب نے منع کر دیا کہ آنٹی سبا تو یہاں نہیں ہے اب دس بج چکے تھے اور سب گھر والے پریشان بیٹھے تھے بھائی ہسپٹلز دیکھ کر آیا تھا اب صرف پولیس سٹیشن جانا رہ گیا تھا مما کا رو رو کر برا حال تھا اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا پھر ساڑھے دس بجے بابا کے نمبر پر کال آئی کوئی رکشے والا تھا جس نے بتایا کہ ان کی بیٹی اس کے رکشے میں بے ہوش ہو گئی تھی اس کے موبائل سے نمبر لیا ہے اور وہ فلان ہسپٹل میں امرجنسی میں ہے جب وہ لوگ ہسپٹل پہنچے تو رکشے والا وہاں موجود نہیں تھا اور اب اس کا نمبر بھی بند تھا نرس نے سبا کا موبائل انہیں دیا جو شاید بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا اب تو یہ سبا ہی بتا سکتی تھی کہ ماجرہ کیا ہے وہ کافی فکر مند تھے اور خود کو ہی کوس رہے تھے کہ ہمارے لات پیار نے ہماری اولاد کو کتنا آزاد کر دیا تین دن ہو گئے تھے سبا کو گھر آئے وہ بس ایک جگہ دیکھتی رہتی اسے قبرستان میں گزرا ایک ایک لمحہ عباد کی قبر کندے پر کسی کا ہاتھ رکھنا اس کا بے ہوش ہو جانا پھر ہسپٹل کے بیٹ پہ ہوش میں آنے سے پہلے دیکھا گیا خواب ہوش میں آنے سے پہلے کا دیکھا گیا خواب بار بار تنگ کرتے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیفنے لگتی مما مسلسل اس کے روم میں رہنے لگی تھی مگر اس سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا ڈاکٹر نے سکتی سے منع کیا تھا کہ اس پہ کسی قسم کا پریشر نہ ہو آنٹی میں آپ کو کب سے بتانا چاہ رہی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی کچھ دن سے اس کی کسی عباد نامی لڑکے سے دوستی تھی ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ کسی انجان سے رابطہ نہ کرو مگر وہ مانی ہی نہیں سبا کی دوست آج اس سے ملنے آئی تو کچھ دیر پہلے ممہ کے پاس بیٹھی ممہ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ جان کر بہت شرمندہ تھی اور رونے لگی اور اس دن وہ عباد سے ہی ملنے جا رہی تھی ہم سب کو بہت خوشی خوشی بتایا تھا اب پتہ نہیں ہوا کیا ممہ نے روتے روتے کہا وہ کچھ بتاتی بھی تو نہیں ہم خود پوچھ نہیں سکتی پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر کھا گئی ندہ سبا کے پاس بہت دیر بیٹھی رہی مگر سبا نے اسے کوئی بات نہ کی تھک کر وہ واپس آگئی سبا کی ممہ نے ہمت کر کے اس کے بابا اور بھائی کو سب کچھ بتا دیا سبا کا بھائی عادل تو آپ نے سے باہر ہو گیا کہ لے کر آئیں اس کا موبائل میں چھوڑوں گا نہیں اس لڑکے کو نمبر دیں اس کا آپ لوگوں کو کہتا تھا مگر میری سنتا ہی نہیں کوئی مہنگے مہنگے موبائل اکیلے نکل جانا بہت ڈھیل دی تھی نا اب بھکتے ہیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنا رہے ہیں زیشان اور حیدر روز نائٹ ڈیوٹی کے لیے ساتھ جاتے تھے آج دیر ہونے کے سبب زیشان نے اسے بائیک قبرستان والی روڈ پر ڈالنے کو کہا قرآنہ قبرستانہ سے بھی مشہور تھا اس لیے یہ رستہ کو استعمال نہیں کرتا تھا ہمیشہ حیدر ڈرتا تھا اور زیشان اس کا مزاق اڑاتا تھا آج واقعی دیر ہو گئی اور حیدر کو ماننا پڑی جیسے ہی وہ دونوں قبرستان کے سامنے سے گزرے زیشان نے اسے گاڑی روکنے کو کہا اب پاگل ہو گیا کیا یہاں کہاں رکوا رہا ہے حیدر نے بائیک ہلکی کی مگر روکی نہیں زیشان تیزی سے بائیک سے اترا حیدر نے اسے روکا مگر وہ نہ مانا اور وہ قبرستان کے اندر بھاگتے خود بھی اس کے پیچھے لپکا انہوں کے بھاگنے سے قبرستان میں شور ہوا اور جب چیخوں تک پہنچے تو ایک ادھ کھلی قبر میں ایک لڑکی کی گھٹی گھٹی چیخیں مگر حیدر نے ہاتھ روکا پر وہ روکا نہیں اس نے تیزی سے مٹی ہٹانے لگا مٹی ابھی لڑکی کے آدھے وجود پر ہی پڑی تھی حیدر اس کے ارادے دیکھ کر اس کی مدد کرنے لگا چکے تھے حیدر بھاگ کر بائیک پر لڑنی کی بوتل لے آیا لڑکی کے موں پر ڈالی اسے کلیاں کروائیں پھر لڑکی بے ہوش ہو گئی ایک لڑکی جس کا نام زینب تھا اور وہ ایک فیس بک گروپ کی مشہور رائٹر تھی پرانے قبرستان میں ادھ کھلی قبر میں پائی گئی دو راہگیروں نے بروقت ایمبولنس بلوا کر اسے ہسپتال پہنچا دیا بابا کی عادت تھی وہ باعوازے بلند اخبار پڑھتے تھے سباب کافی بہتر تھی اور نارمل ہوتی جا رہی تھی مگر اس وقت بابا کے موں سے یہ خبر سن کر اس نے جھپٹ کر بابا سے اخبار لے لیا اور اخبار میں دی گئی قبرستان اور وہ کھلی قبر کی تصویریں دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کھلی قبر کے برابر میں بنی قبر پہ لکھا ہوا نام واضح پڑھا جا سکتا تھا عباد الرحمن وَلد شفیق الرحمن موسیقی